موسیقی موسیقی ایرے دوستو دوستو اب سنتے ہیں درمندر کا پہلا گانا فلم کا نام ہے پڑتی گیا جس میں ان کے ساتھ ہے ہمامالنی یہ فلم انیس سو پسر پر میں آئی تھی اس گانے کو گایا تھا محمد رفی نے میوزک دیا تھا لکشمی غات پیارلال نے اور لیرکس لکھے تھے انبکسی نے سنتے ہیں درمندر کا دوسرا گانا فلم کا نام ہے چرچ جس میں ان کے ساتھ ہیں ہمامالنی یہ فلم انیس سو سیتر میں آئی تھی اس گانے کو گایا تھا محمد رفی اور لطا منگش کرنے میوزک دیا تھا لکشمی غات پیارلال نے اور لیرکس لکھے تھے انبکسی نے اب سنتے ہیں درمندر کا تیسرا گانا فلم کا نام ہے لپر ان کے ساتھ ہیں ممتاز یہ فلم انیس سو تیہتر میں آئی تھی اس گانے کو گایا تھا محمد رفی نے میوزک دیا تھا لکشمی غات پیارلال نے اور لیرکس لکھے تھے انبکسی نے اب سنتے ہیں درمندر کا چوتھا گانا فلم کا نام ہے دوست اور ان کے ساتھ ہیں ہمامالنی یہ فلم انیس سو چوتھر میں آئی تھی اس گانے کو گایا تھا محمد رفی اور لطا منگش کرنے میوزک دیا تھا لکشمی غات پیارلال نے اور لیرکس لکھے تھے انبکسی نے اب سنتے ہیں درمندر کا پانچوہ گانا فلم کا نام ہے انشاب کی پکار جس میں ان کے ساتھ ہیں انیتہ راج یہ فلم انیس سو ستہ سی ماہی تھی اس گانے کو گایا تھا انو رادہ پوڑوال اور محمد عجیز نے میوزک دیا تھا لکشمی غات پیارلال نے اور لیرکس لکھے تھے انبکسی نے اب سنتے ہیں درمندر کا چھتا گانا فلم کا نام ہے گجب ان کے ساتھ ہے ریکھ اور یہ فلم انیس سو بیاسی ماہی تھی اس گانے کو گایا تھا اللہ تا منگش کرنے میوزک دیا تھا لکشمی غات پیارلال نے اور لیرکس لکھے تھے انبکسی نے اب سنتے ہیں درمندر کا ساتھوہ گانا فلم کا نام ہے درمویر ان کے ساتھ ہے جینت امان یہ فلم انیس سو ستہ تر میں آئی تھی اس گانے کو گایا تھا محمد عجیز نے میوزک دیا تھا لکشمی غات پیارلال نے اور لیرکس لکھے تھے انبکسی نے اب سنتے ہیں درمندر کا آنٹھوہ گانا فلم کا نام ہے بلیک میل ان کے ساتھ ہے راکھی اور یہ فلم انیس سو تیتر میں تھی اس گانے کو گایا تھا کشور کمان نے میوزک دیا تھا کلیان جی آنن جی نے اور لیرکس لکھے تھے رانجی در کشنہ نے اب سنتے ہیں درمندر کا آنٹھوہ گانا فلم کا نام ہے انٹرنیشنل کروک ان کے ساتھ ہے شائرہ بنو یہ فلم انیس سو چوتر میں تھی اس گانے کو گایا تھا کشور کمان نے اور آسا بوشلے نے میوزک دیا تھا سنکر جے کشن نے اور لیرکس لکھے تھے عجیز کسمیری نے اب سنتے ہیں درمندر کا آنٹھوہ گانا فلم کا نام ہے آنکھے ان کے ساتھ ہے مالا سینا یہ فلم انیس سو اٹھ سٹھ میں تھی اس گانے کو گایا تھا لطا منگیس کرنے میوزک دیا تھا روی نے اور لیرکس لکھے تھے ساہیر لدیانوی نے اب سنتے ہیں درمندر کا آنٹھوہ گانا فلم کا نام ہے بنٹوارا ان کے ساتھ ہے ونوت خنا یہ فلم 1989 ماہی تھی اس گانے کو گایا تھا قویتہ کشن مورتی نے سدیش بوشلے اور محمد عزیز نے میوزک دیا تھا لکشمگان پیارے لانے اور لیرکس لکھے تھے حسن کمال نے سنتے درمندر کا باروہ گانا فلم کا نام ہے بگاوت ان کے ساتھ ہے رینہ روئی یہ فلم 1982 ماہی تھی اس گانے کو گایا تھا مومر رپی اور آشا بھوشلے نے میوزک دیا تھا لکشمگان پیارے لانے اور لیرکس لکھے تھے آنند بکشی نے درمندر اندی فلموں کے ابھی نتا ہے ان کی پتنی ہیما مالنی پتر بوبی دیول اور سنی دیول فلموں میں کام کرتے ہیں درمندر دو جار چیار سے دو جار نو تک بکا نیر سے بارتی جنتا پارٹی کے لوگ سبا سانسد تھے وہ پھگوارہ میں پنجاب راجی کے کپور تھلہ جلے میں پیدا ہوئے تھے درمندر نے دو بار شادی کی اور اپنی دونوں پتنیوں کو بنائے رکھا ہیما مالنی سے شادی کرنے کے لیے درمندر نے اسلام درم اپنا لیا ان کی پہلے ہی شادی پرکاس کورس سے انیس ورس کی عمر میں انیس سو چون میں ہوئی تھی ان کی دوسری شادی بولیویڈ ابینیتری ہیما مالنی کے ساتھ ہوئی اصل میں درمندر کا گام جلال درمندر کی پڑھائی پاگوارہ کے آری ہائی اسکول اور رامگڑیا اسکول میں ہوئی یہ ان کی بہا کا چہر ہے ان کا بیٹا ویریندر پنجابی فلموں کا سپر اسٹار اور پروڈیویسر ڈائریکٹر تھا آن تک کے دور میں درمندر میں فلم جٹ سے زمین کی سٹنگ کے دوران آتو آنیوں نے گولی مارکن ان کی اتیا کر دی تھی درمندر فلم پر میگزین نیو ٹیلنٹ آوارڈ جیتنے کے بعد پنجاب سے موموی کام ڈھوننے کے رد سے آئے تھے انیس سو ساٹھ میں ارجون ہنگیارین کی آئی فلم دل بھی تیرہ ہم بھی تیرہ میں انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد انیس سو ایک سٹھ میں آئی فلم بوائی پرینڈ میں ہوئے سیک اللہ کر کی بھومیگا میں نظر آئے پھر انیس سو ساٹھ میں انیس سو سٹھ سٹھ کے بھی انہوں نے کئی رومانٹک فلمیں کی انہوں نے نوتن کے ساتھ شورت اور شورت بندینی دل نے پھر یاد کیا دلن ایک رات میں میں کام کیا مالا سنہ کے ساتھ انپڑ پوجہ کے پھول باہرے پھر آئی گی میں کام کیا نندہ کے ساتھ آکاس دیف شائرہ بنو کے ساتھ سادی آئی ملن کی بیلہ اور مینہ کماری کے ساتھ میں بھی لڑکی ہوں کاجل پرنیما اور پتر اور پھول میں کام کیا پھول اور پتر میں ان کا ایک الکردار تھا جو ان کی پہلی ایکشن فلموں میں سے ایک تھا اسی فلم سے لوگ انہیں ایکشن ہیرو کے طور پر پہ پہچانے لگے تھے اس کے بعد انہوں نے 1931 میں ایکشن فلم میرا گاں میرا دیشن میں بھی انہوں نے کام کیا پھول اور پتر 1967 کی ہائیسٹ گروسنگ فلم ثابت ہوئی درمیندرو کو بیسٹ ایکٹر کا فلم پہر پہلا نمیشن ملا فلم انہوں نے ان کے کردار اور ابینے کی لوگوں نے خوب داران تعریف کی انہوں نے 1975 میں رومانٹک اور ایکشن دونوں طرف کی فلمیں کی اور اسی وجہ سے لوگ انہیں بہو مکی ابینے تک کہتے تھے اس سمیں انہوں نے کئی امیڈی فلم بھی کی جن میں سے تم ہسی میں جوان دو چیار چھپکے چھپکے دل لگی نوکر بیوی کا شامل ہے ان کی سب سے سپلتم سرک علاقہ رحموں مالنے تھی جو بعد میں ان کی پتنیں بھی بنی ان دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا جن میں راجہ جانی سیتا اور گیتا سراپات نیا جمانہ پتر اور پائل تم ہسین میں جوان جگنو دوست چرچ ماں سچا بتیزہ آجاد اور سولے سامیلے انڈیا ٹائمز نے سولے فلم کو ٹاپ ٹوینٹی فائم مست شی بولویڈ فلم آف آل ٹائم بھی بتا ہے دو جار پانس میں پچھاسوے اینویل فلم پیر آوارڈ کے جج نے سولے فلم کو فلم پیر بیسٹ فلم پوئر آف پچھاس کا آوارڈ بھی ملا انیچ سو چوتر میں چورہ سی کے بھی درمی آئیو زیادہ تر ایکشن فلم میں درمیندنی کی جن میں درمید چٹس آجاد قاتلوں کے قاتل، گجب، راجپود، بھاگوات، جانی دوست، دھرم اور قانون میں ہی انتعاو لوں گا، جینا نہیں دوں گا، حکومت اور راج دلکچہ ملے راجیس کنا کے ساتھ انیچ سو چیانسی میں فلم محبت کی قسم کی تھی انہوں نے بہت سی ڈائیکٹروں کے ساتھ بھی کام کیا جن میں ان کے الگ الگ ترکے فلمیں کی، ان کا سب سے لمبا سیوگ ڈائیکٹر ارجون ہنگو رانی کے ساتھ انہوں سے کنٹک رہے بطور اب انتہ دل بھی تیرہ بھی تیرہ میں درمیندن کی پہلے فلم دی اس کے بعد ارجون درمیندن نے کب کیوں کی اور کہاں کہانی قسمت کی کھیل کھلاڑیوں کا، قاتلوں کا قاتل کون کرے قربانے میں کام کیا اس کے بعد انہوں نے ڈائیکٹر پرموسر قبرتی کے ساتھ نیا جمانہ، ڈریم گل، آجار اور جگنوں میں بھی ساتھ میں کام کیا اس کے بعد درمیندن نے فلم یقین میں دوہری بھومی کا نبائی اس کے بعد سمادی میں پتا پتر گزب میں جڑا بھائی اور جیو سامس میں ٹپولوز میں گرائی موسیقی